چھترپور میں اپرادیوں کے حوصلے اس قدر بلند ہیں کہ ستائیس سال بعد بدلہ لینے کے لئے اپرادیوں نے تابر توڑ گولیاں چلائی اور ایک ویستی کی جان لے لی چھترپور جلے میں اپرادیوں کے حوصلے بلند ہیں وہ دندہارے گولی چلانے سے نہیں چھوک رہے تاجہ معاملہ بمیٹھا تھانے کے بساری کا ہے جہاں بس اسٹینڈ پر اپرادیوں نے یوک پر گولیوں سے حملہ کر دیا ستائیس سال پہلے مرتق کے پریجنوں نے اپرادیوں کے پریجنوں کی حتیہ کی تھی ستائیس سال بعد یہ معاملہ پھر سامنے آیا جب مرتق راجین سنگھ اپنے بھائی کے ساتھ سبجی لینے کے لئے گیا ہوا تھا تب ہی گھات لگائے بیٹھے اپرادیوں نے ستائیس سال پرانا بدلہ لینے کے لئے یوک راجین سنگھ کے اوپر تابر توڑ گولیوں سے حملہ کر دیا گھٹنا کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور اب پورے معاملے کی جانچ میں جڑ گئی ہے پہلے 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 پھر کیا ہوگا پہلے 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 پھر سامنے کے بعد وہ بھاگ جائے ہم دلوں کی سنگھ جیس کی جو ہاتی تھی تھی سال پرانی تھی ہم کے پتا جیسے برائی چون کو پتلا جتمہے بھائی نماظرہ ابھی پاندرہ دن پہلے جمین پہ بھرات ہوگی ہے اس کی وجہ سے ہی جڑھا ہی مطلب کی جو لئے کیس کو کس کو ڈالنکسن کو تو وہاں دیتے لیتے ہیں کہ ہم لوگ لیا کر آئے ہم جانگے بھائیدوں ساتھ میں ہم لوگ لیا کر آئے ہم تو راستے میں خلق کر آئے مجھے کہاں گولی لگی تھی تھی؟ ہم جو سار کو گولی لگی پیچھ گولی لگی پاسبادر مارو چنگیت تیسوار لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھے لوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعہ پار سے ادیوگوں تا راج دیتی سے اوٹ نیتی تا دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز